لاہور کے بعد رکھ کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں ڈی پیو سرگودہ فیصل کمران نے بہترین کار کردی کی دکھانے پر سکوٹ انچارڈ اصدحاد بوانا کو تھانا لکسیا میں اصدحاد تائینات کر دیا گیا اس حوالے سے نزی جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائندے اسمان خان کسی ریپورٹ میں اصدحاد بوانا فرزی شنات پولوس افیسر ہیں انہوں نے ہمیشہ ڈیوٹی نیک نتی سے سر انجام دی یہی وجہ ہے کہ ان کو شعبائی پولیس میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سانے کا چار سنبھال لیتے ہی یہ بات جنگل کی طرح پھیر گی جس کی وجہ سے جرائم پیشانہ سے لاکہ بیدر ہونے پر مجبور ہیں یہی وجہ ہے کہ اصدحاد بوانا نے ہمیشہ مجلوم کی دادرسی کی اور زالین کے آگے سیسا پلائی دوار بن گئے یہ مثال کہیں نہیں ملتی اصدحاد بوانا نے دبنگ انٹری لیتے ہوئے لاکہ میں چوری ہونے والا ٹمپر چند گھنٹوں میں برامت کر لیا اس موقع پر صدہ الیکٹرونی میڈیا کلپ سیف کان بھی پولیس ٹیشن پہنچ گئے اور ان کو ان کی ٹیم کو مبارک بات دی اور مٹھائی بھی کھلائی اور دعا کی کہ اللہ تعالی آپ کو مزید ترقی دے اس موقع پر صدہ الیکٹرونی میڈیا کلپ سیف کان بھی پولیس ٹیشن پہنچ گئے تو انشاءاللہ تعالی میں شور کرواتا ہوں سب لوگوں کو انشاءاللہ سب کو انصاف ملے گا میرک پہ کام ہوں گے اور ٹاؤڈ مافیا تھانے سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کسی ٹاؤڈ کو تھانے میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور میری عوام سے یہ التماث ہے کہ اگر تھانے میں ان سے کوئی بندہ پیسے مانگتا ہے یا کو کام کرنے کے عوض ان کو تنگ کرتا ہے تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوکے اس کے خلاف کروئی کروں گا انشاءاللہ افسران کا ہمارے ڈی پیو صاحب اور ارپیو صاحب کا ویان ہے اور اس پی صاحب کا جو میرک ہے وہ ہماری اولین ترجی ہے اور اس کے بعد زیرک طالنس ہے کرپشن کے خلاف اور کرمینلز کے لئے ہمارا میسج ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے خلاف لڑنے آئے ہیں اور اگر ہم اپنے فضل میں شہید بھی ہو جائیں تو یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری فائٹ جاری رہے گی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے جیسے ہمارے پہلے پولیس افسران شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ میرا بھی یہی جذبہ ہے کہ اللہ کرے کہ میں بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں میں شہید ہوں اور میری لئے اس سے بڑی کوئی عزاز کی بات نہیں ہے عثمان خان بگ نیون سرگوزہ یہ تھے عثمان خان جو کے تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اس وقت ہمارے نمائندہ نرگس افدر وہاں پر موجود ہیں جی نرگس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کی عوض نرگس افدر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں تھانہ لکسیاں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچو اصد بھوانا صاحب سہلے تو سر رام آپ کو یہاں پر تھانہ لکسیاں میں ایس ایچو مقرر ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں سر رام نے پڑھا ہے پولیس لائن میں کہ آپ نے آٹھ گھنٹے کی مدد کے اندر ایک چوری کا ڈیمپر تھا وہ برامت کیا تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی جی الحمدللہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آٹھ گھنٹے میں ڈیمپر جس کی مالیت 65 لاکھ تھی ریکوور کیا تو ہم نے ساڑھے ساتھ بجے اطلاع ملی کہ اللہ ریتہ نامی بندے نے بدلایا وان فائیو کے ذریعے کہ میرا ڈیمپر جو روڈ سے کسی نے چوری کر لیا تو ہم نے ناکہ بندی کروائیں سرچ اپریشن کیے تو پینتالی جنوبی کے قریب لاکہ تھانہ تاشیر کے وہاں جا کے ہم نے یہ ڈیمپر ریکوور کیا اور ایک مصطبع بھی زیر تفتیش ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ 65 لاکھ کا ڈمپر جو ہے وہ 8 گھنٹوں میں ریکوور کیا ہے سر یہاں کی عوام آپ کے تائنات ہونے پر خوش بھی ہوگی اور مطمئن بھی ہوگی آپ مظلوم کے ساتھ بھی دیں گے امید ہے ہم انشاءاللہ جی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے افسران ڈی پیو صاحب اور ہمارے اس پی صاحب ان سب کا وین یہی ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہر حال میں اور مظلوم ہی ہماری پارٹی ہے تو یہاں کے لوگ بہت اچھے انشاءاللہ اور کریمینلز کے خلاف ہم بالکل زیرو ٹرنس کے ساتھ کام کریں گے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے آسد بوانا صاحب کی گفتگو سنی ان کا کہنا یہی تھا کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں کوئی بھی آپ کو بلا وجہ پریشان کرتا ہے تو آپ دریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے نرگی سفتر بگ نیوز سرگو دا بہت شکریہ نرگی سفتر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا